کل میرا کہیں جانا ہوا کسی جگہ پہ میں انوائٹڈ تھا وہاں گیا ہوں تو میں نے پڑے سکون سے بیٹھ کے اپنے دوستہ حباب کے ساتھ کھانا کھایا ہوتل میں کسی نے تنگ نہیں کیا کھانا کھا کے جب میں اٹھا تو کچھ لوگ آئے کہ آپ کے ساتھ ہم نے سیلفی لینی ہے بڑی تمیز کے عدب تمیز کے دائرے میں ایک اچھی بات ہے ضرور سب آگئے سیلفی ہو گئی مسافہ ہو گیا اور سب بڑا اچھا لگا جی مفتی صاحب آپ سے ملکے میں نے کہا نائس ٹو میچ یو ٹو جو دو چاری سٹرکچر نائیت میں یاد کیے ہوئے تھے خیر وہ بھی خود سے یاد کیے تھے اسکول کا تو آپ کو پتا ہے خیر میں نکل گیا میں نے کہا یار پبلک پلیس پہ بڑے دنوں بعد تمیز سے بیٹھ کے کچھ کھایا ہے آپ کہیں مفتی صاحب ہم دینی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں اور مفتی صاحب اپنے قصے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے مقصد قصے کہانیاں نہیں ہیں مقصد یہ کہ ہم اپنے عمل سے اکثر کسی نہ کسی کو تکلیف دے رہی ہوتے ہیں تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی تمیز سے کام ہو گیا کیونکہ میں کبھی جاؤں ہوتل میں تو کھانے کے دوران بھی بعض دفعہ لوگ آتے ہیں کھا رہوں گا تو مو دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ لوگ غور سے مفتی صاحب بیٹھے ہیں انسان کے نوالے کوئی گن رہا ہو بیٹھ کے کھاتا ہوا دیکھ رہا ہو اچھا لگتا ہے آپ بتاؤ کھایا جاتا ہے انسان سے آپ کھا رہے ہیں اور کوئی گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں کس قدر انسان کو عذیت ہوتی ہے چکے سے ویڈیو بنا لیتے ہیں کھانے کھانے کے دوران انسان نہیں چاہتا میری ویڈیو بنے کبھی مو ٹیڑا ہو رہے ہیں کبھی ناک صاف کر رہے ہیں کبھی رومال سے داڑی پہ کچھ گر رہے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں ویڈیوز اب ان کو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے بھئی بچارے محبت میں کر رہے ہیں تو میں جب کل کہیں میری انوائٹڈ تھا میں گئے ہیں ڈیفینس کی کسی وٹل میں تھا کوئی کام تھا خالی کھاپڑ کھاپے کے لیے نہیں گیا تھا اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں مولوی کھاپے کے لیے دردر پھونتے رہتے ہیں ہم تو ہیں ہی کھاپے کے خلاف کھانا چھوڑ دو پھوڑ پھوڑ کے نا اب عذاب میں آگئے ہو پھر یہ ٹوپک آج میں بھی آج کے بیان میں بھی ہے اس کو میں لے کے چلوں گا انشاءاللہ دو میں نے کہا یار اتنی تمیز سے انہوں نے کہا یہاں سب بڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں سب کیا ہیں بڑھے لکھے لوگ ہیں تو محبت کا اظہار بھی کیا انہوں نے مسافہ بھی کیا سیلفیاں بھی لیں لیکن انہوں نے اس کا بھی خیال کیا کہ بھئی سامنے جو بیٹھا وہ آدمی ہے ظاہر ہے وہ آیا ہے کوئی کچھ باتچیت کے لیے کوئی میٹنگ ہوگی کچھ کھانے کے لیے تو اس کو پہلے تمیز سے کھانے دو دیکھا بھی نہیں کسی نے اسی طرح ایک اور جگہ جانا ہوا تھا تو وہاں بھی ایسے ہی میں آدھا ایک گھنڈہ بیٹھا رہا تو ایک صاحب پر میں نظر پڑی جیسے آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں انہوں نے یوں اشارہ کیا اسلام علیکم میں نے کہا والی مسئلہ وہ مجھے پہلے سے جانتے تھے مگر انہوں نے اشارہ کر کے سلام کرنا بھی اس وقت مناسب نہیں سمجھا جب آنکھ سے آنکھ ٹکرا گئی تو پھر تو آئی کانٹیکٹ ہو گیا نا تو انہوں نے کہا بھائی مخصد صاحب خیریت میں نے کہا خیریت اچھا لگا نائس ٹو میٹھ یہ تو میرا مقصد صرف اپنے بارے میں یا کوئی وہ بتانے نہیں ہم تو نالائق لوگ ہیں حقیقت ہے تھوڑی بہت اللہ نے عزت دے دی ستاری کا معاملہ کیا ستاری کی چادنیں ڈال دیں تو برائیاں تو سامنے آتی نہیں ہیں دو چار شادیوں کی باتیں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں جو شادیوں کو پسند کرتے ہیں وہ خوش ہوئے پھر عزت دینا شروع کر دیتے ہیں باقی ہم کیا ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے تو مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی شو مارنا مقصد ہے لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ جو بھی پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں تمیز ہوتی ہے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی محبت میں سامنے والے کیوں تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں ایسا اسٹائل نہیں ہونا چاہیے اظہار محبت کا کہ اندھی کے بچہ ہوا اور چوم چوم کے مار دیا اس نے نظر تو آنی رہا تھا